ویلکم ٹو خبر اٹگو میں کسی کے پیر میں آج کے پیسٹ میں کیا ہوا ہم آپ کو بتائیں گے جیسا ہی سلیخہ اور راو صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سلیخہ سے راو صاحب کہتا کہ کچھ ایسا کرنا ہوگا جس کی وجہ سے عشاء اور شانت انہوں کے بیچ میں درار آ جائے تو سلیخہ کہتی کہ میں ایسا کچھ کرنا چاہتی ہوں جو میں پلان کر رکھی ہوں تو راو صاحب کہتا ہے ٹھیک ہے تم جو بھی کر رہے گی میں تمہارا ساتھ دوں گا لیکن وہاں سے جا کر سلیخہ عشاء کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اچھا کھیل کھیل رہی ہو جس میں تم یہ کہہ کر کے سب کچھ حاصل کر رہی ہو اور ہمارا پرانے گھر پہ بھی آ کر رک گئی ہو ابھی شانت انہوں کو بھی اپنے پاس کر لیا ہے اب تم کیا چاہتی ہو یہ کہتی ہے تو سلیخہ کو عشاء الٹا جواب دیتی ہے کہ میں کچھ حاصل کرنا نہیں چاہتی اور میں کونسا بیڈیو نہیں کھیل رہی ہوں مجھے کیا پوچھ رہی ہو آپ سیدھا شانت انہوں سے پوچھ لو شانت انہوں خود یہاں پر آئے مجھ سے کیوں یہ سب باتیں کرتی ہو ہر بار ہمیشہ مجھے ہی کیوں سناتی ہو یہ کہہ کر سلیخہ سے بات کر کے فون رکھ دیتی ہے عشاء وہاں پر آتا ہے شانت انہوں اور پوچھتا ہے عشاء سے کیا ہوا لیکن عشاء شانت انہوں کو کہہ دیتی ہے کہ تم یہاں واپس کیوں آئے ہو تم اپنے گھر چلے جاؤ یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتی ہے اور وہاں پر سبی ہرینی اپنے گھر واپس آتی ہے جہاں پر سبی خود پوچھتی ہے کیوں تم شادی پر نہیں آئے تو سبی کچھ نہیں کہتی ہے اور وہاں کرن کہتا ہے کہ سبی کو کچھ آزائنمنٹ تھا اس لیے لکھنے کے لیے وہ رو گئی میں آنے ہی والا تھا میں یہ چوٹ کسے لگی کر کے ہرینی پوچھی تو وہ کہتا ہے باتروم میں گر گیا جس کی وجہ سے مجھے چوٹ لگے کہہ دیتا ہے سبی روتی رہتی ہے کچھ کہتی نہیں ہے اپنی بہن کو جس کا ڈر تھا سبی کی کرن کہا ہے کچھ کہتی ہے تو ہرینی کو چھوڑ دے گا اس بات کی وجہ سے ہرینی کو کچھ کہنے ہی پاتی ہے اور اپنے آپ ہی رو کے چھپے ہو جاتی ہے اور وہاں پر جا کر دوسرے دن سبی اپنا سامان پیک کر کے ہرینی کو کہتی ہے ہرینی کہتی ہے کیوں اتنی جلدی کا حالت جارے ہیں وہاں سے کہتی ہے کہ میں ہاؤسٹل میں جگہ کے لیے کہہ رہے ہیں اور فرد یہ تھا میں ہاؤسٹل جرے کے کر چھلے جاتی ہے